اللہ اکبر اللہ اکبر عوصب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم بات کرتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کا نظریہ کیا تھا چاند کے بارے میں آپ جعوید ناما میں کیا فرماتے ہیں کہ چاند میں کیا تصویر آ سکتی ہے کیا چاند میں انسانی شبیہ ظاہر ہو سکتی ہے اب علامہ اقبال کی نزدیک جس کی شبیہ چاند میں ظاہر ہو جائے دنیا میں اس کا سکیٹس کیا ہوتا ہے یا روحانی طور پر اس کا سکیٹس کیا ہوتا ہے علامہ محمد اقبال کی فارسی میں تصنیف ہے جعوید ناما پروفیسر حمید اللہ حاشمی نے اس کا ترجمہ تحریر کیا ہے اس کو میراج ناما بھی کہا جاتا ہے کہ مومن کی میراج کیسے ہوا کرتی ہے یہ سپیرچول جرنی ہے علامہ محمد اقبال کی اس کے اوپر تفصیلی طور پر پہلے بھی بات کر چکے ہیں اب اس کے تعرف میں پروفیسر حمید اللہ حاشمی کیا فرما رہے ہیں کہ علامہ محمد اقبال اپنے لبطائف کے ذریعے سے سپیرچول باڈیز کے ذریعے سے جو ان کے خزانے پوشیدہ تھے انہوں نے تقویت حاصل کی طاقت حاصل کی اور جلال الدین جرومی کے ساتھ جب روحانی پرواز کی چاند پر گئے چاند پر ایک بزرگ نے نو سوال اقبال سے کیے اس کے بعد کیا ہوا اس کے تعرف میں پروفیسر حمید اللہ حاشمی کیا لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب وہ بزرگوں کے ساتھ بات ہو گئی اس کے بعد رومی اور شائر غار سے نکل کر وادی مہ میں آ جاتے ہیں وادی مہ کو وادی توسین اور وادی یرغمید بھی کہتے ہیں اب اس چٹان میں اس وادی میں جلال الدین جرومی نے علامہ اقبال کو کیا دکھایا روحانی طور پر فرماتے ہیں چاند کے اوپر جہاں انہیں ایک عظیم چٹان پر چار تصویر یا چار نکوش جس کو ہم شبیہ بھی کہہ سکتے ہیں کندہ نظر آتے ہیں یعنی تراشی ہوئی چاند کی چٹانوں کے اوپر چار تصویریں تھیں جو روحانی طور پر بلند مقام کے حامل شخصیات ہیں دو کے نام تو میں لوں گا جس کے بارے میں اقبال نے کہا ایک تھے آقا دو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے تھے عیسیٰ علیہ السلام دو کے نام میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ہم لوگوں کے ذہن بہت تھوڑے ہیں ہم جس کو چاہیں کافر قرار دے دیتے ہیں اور جس کو چاہیں مسلم قرار دے دیتے ہیں جو ہمارے خیالات اور نظریات سے کوئی اختلاف رکھے تو ہم فوراں اس کو فتوہ دے کے کافر بھی قرار دیتے ہیں لیکن اقبال کی نظر میں ان کا روحانی سٹیٹس روحانی مقام روحانی مرتبہ بہت بلند ہے وہ دو کا اگر آپ خود ہی اس کا مطالعہ کریں تو زیادہ بہتر ہے یہ تو انہوں نے تعرف میں بتا دیا اب آگے میں بتاتا ہوں کہ اقبال نے خود کیا کہا اقبال کیا کہتے ہیں حرکت بوادی یرغمید کہ ملائکہ اور وادی توسین میں نامند یعنی کہ وادی توسین کی طرف وادی یرغمید کی طرف روانگی وہاں روانہ ہوا ہوں اور وہاں پہ جہاں فرشتے بھی حاضری دیتے ہیں اس وادی میں اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو میں مخصوص لائن جو میں بتانا چاہتا ہوں کہتے ہیں جہاں وہاں گیا ہوں وادی یرغمید میں جہاں فرشتے بھی آ کے حاضری دیتے ہیں وہاں پہ کیا دیکھا اس عظیم چٹان پہ کیا دیکھا فرماتے ہیں کندہ بد دیوارِ اس سنگِ کمر کہ چاند کی اس دیوار پر اس چٹان پہ چاند کی چٹان پہ اس دیوار پر کیا دیکھا چار توسینِ نبوت نبوت رانگر یعنی کہ چاند کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک دیوار پر کندہ کیے ہوئے نبوت کے چار توسین دیکھیں توسین کا مقصد توسین کا مفہوم ہی نبوت ہے یعنی کہ اقبال کے نظریے کے مطابق چاند کی وادی میں یا چاند کی چٹانوں میں جس کی تصویریں آ رہی ہیں جس کی تصویریں کندہ کی گئی ہیں یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے یہ خداون طالع کا کام ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اور جس کی ڈیوٹی دنیا میں لگاتا ہے اس کی نشانیاں کائنات میں روحانی لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہے یعنی کہ اقبال کے نظریے کے مطابق چاند میں تصویر آنا ممکن ہے اور جس کی چاند میں تصویر آتی ہے وہ روحانی سٹیٹس رکھتا ہے اور جو روحانی سٹیٹس رکھتا ہے وہ من جانب اللہ دنیا پر معمور بھی ہوا کرتا ہے یعنی کہ جو الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں میں خود سنی مسلمان ہوں امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہوں سنی حنفی بریوی کہہ سکتے ہیں جو عقیدہ ہے جو دو بندوں کا اقبال نے تذکرہ کیا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں مگر اقبال نے یہاں ان کا بہت روحانی سٹیٹس بتایا ہے یعنی کہ جو سپیرچولزم ہے جو عشقی دنیا ہے وہ ان تمام قید سے آزاد ہے کہ بندہ کیا کہتا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کتنا چاہتا ہے اس بندے کو یہاں سے یہ نتیجہ کم سے کم میں اخص کرتا ہوں کہ چاند میں تصویر آنا کلام اقبال کے مطابق ممکن ہے اور جس کی چاند میں تصویرہ ہو اس کی ڈیوٹی من جانب اللہ ہے اور اس کی مخالفت کرنا ایمان کی خرابی ہے یہ جو نشانیاں اللہ دکھاتا ہے مختلف سیاروں پہ یا کائنات میں ان نشانیوں کے سامنے وہی اپنے دل جھکاتے ہیں اس کے سامنے سرے تسلیم ہوتے ہیں جن کے دل پرہیزگار ہیں جن کے دل پرہیزگار نہیں ہیں وہ ان نشانیوں کا مزاک اڑاتے ہیں تمسور اڑاتے ہیں آپ کا اور میرا دل ان نشانیوں کی طرف کس طرح جھکے گا جو اللہ دکھا ہے کائنات میں اس کے لئے دل کو پرہیزگار کرنا ضروری ہے دل پرہیزگار کیسے ہوگا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی صفائی کا ایک آلہ ہے قلب کی صفائی کا آلہ ذکر الہی ہے جو بندہ دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے لیٹھتے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہے اس کا دل پرہیزگار ہو جاتا ہے اور جس کا دل پرہیزگار ہو جاتا ہے کائنات میں جتنی خفیہ نشانیاں ہیں یا اللہ نے جو نشانیاں ظاہر فرما دی ہیں فوراں وہ دل جو اللہ کے ذکر سے منور ہو اس نشانیوں کے سامنے جھک جاتا ہے اگر دل نور سے اور ذکر الہی سے خالی ہے تو اللہ کی نشانیوں کے سامنے نہیں جھکتا الٹا مزاک اڑاتا ہے اور خدا کے کہر اور جلال کا باعث بن جاتا ہے آئیے یہ کانسپٹ جو اقبال نے دیا چاند میں تصویر کا آنا ممکن ہے کم سے کم اگر اس ذات ان ہستیوں کی ہم حمایت نہیں کر سکتے جن کی چاند میں تصاویر ہیں تو مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس رمز کو سمجھنے کے لیے دل میں نور کا ہونا ضروری ہے آنکھیں بند کریں تاکہ اس رمز کو سمجھیں دل میں خدا کو بسائیں تاکہ خدا کے رازوں سے بھی آشنا ہو سکیں اور ہر وقت ہر لما ہر گھڑی دل ہی دل میں خدا کے ذکر کو جاری رکھیں اللہ ہو 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 موسیقی